کتنے مالداروں کا سالوں سے یہ طریقہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں یا تو آخری عشرے میں یا تو کل رمضان کے لیے ٹرائولز میں بک کر دیتے ہیں جو کہ پیکیج کبھی ستر ہزار کا اسی ہزار کا کبھی ایک لاکھ کا ہوتا ہے اور وہ لوگ کئیوں سے میں نے سنا کہ بھائی ہم دس سال ہو گئے رمضان کو اپنی بستی میں گزارے ہوئے ہم تو حرم میں ہم رمضان گزارتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں جس کا خرش ستر اسی نووے ایک لاکھ اور ڈی لیکس میں جاؤ تو ایک لاکھ دس ہزار ہے اور اس بار موقع نہیں ملا اس بار موقع نہیں ملا گورمنٹ کے طرف سے عمرہ وزہ بند مالدار ہو غریب ہو نہیں جا سکا اب میں بتاتا ہوں حسن نیت کے اعتبار سے تم کہو کہ اللہ بدروازہ حرم کا تو بند ہوا لیکن انفاق کا نہیں ہوا وہی ایک لاکھ دس ہزار ستر ہزار اسی ہزار میں اسی نیت کے ساتھ جو اٹھا کے رکھا کرتا تھا وہ امونٹ اب میں مرکز السلام کو عطا کروں گا یا اس کی کیے خرصداری کو پھیڑنے کے لیے عطا کروں گا یا وہ مسجد کو بندنے کے لیے عطا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ثواب نہیں دے گا کرونوں کے لوگ آتے ہیں پورے بستیوں سے فیملیز آتے ہیں پانچ پانچ دس دس لاکھ خرچہ کر کے آج وہ رمضان کا ثواب تم ہی نہیں مل رہا ہے ویزا کلوز ہے اور رمضان کے صرف ابھی چند دن باقی ہیں لینا چاہتے ہو آؤ ایک نیا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے جو آپ ہمیشہ پیسہ اٹھا کے رکھا کرتے تھے وہی پیسہ اب مرکز السلام کو دو مسجد کو دو قرص کے پھیڑنے کے لیے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیت کرو کہ وہ ثواب تو نہیں ملائے اللہ اس کے ذریعے مجھے وہ ثواب دے اس کے دگنا دے تو اللہ اس کا دگنا نہیں اس کا ستروں حصہ تک آپ کو کر کے دے سکتا ہے تو آج بھی آپ کے لیے حرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس شکل میں کہ آپ وہ عمرے کے پیسے یہاں پر لگاؤ عبادتیں کرنے والے بہت مل جاتے ہیں خدمت خلق کرنے والے بہت کم ملتے ہیں اور عبادتیں کرنے والے بہت ہیں خدمت خلق کرنے والے بہت کم ہیں تو وہ پیسے خدمت خلق میں لگاؤ اس مبارک کام میں ہاتھ بٹائی چند سو لوگ بھی آ گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور میں جہاں امید ہے کہ یہ بات ضرور آپ کے دلوں تک پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچائے گا اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بہت بڑی بہترین اناماز سے نوازے گا ہم بھی دعا کریں گے اللہ آپ کو ایک عمرے کا نہیں بلکہ کیا ہے کئی عمروں کا ثواب اللہ آتا کریں